حدیث نمبر سترہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كِتَابُ الْمَظَالِمِ عن ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان النبی بشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بَعَثَ بھیجا مُعَاذًا مُعَاذ رضی اللہ عنہو کو صحابی ہیں الَلْيَمَنِ یمن کی طرف وہاں کا گورنر بنا کر فَقَالَ تو فرمایا انہیں نصیحت کرتے ہوئے اتَّقِ بچو یا بچنا دعوتہ بددعا سے دعوت ویسے تو پکار کو کہتے ہیں لیکن اس کانٹیکسٹ میں مانا بددعا ہے المظلومی مظلوم کی مفعول کے وزن پر جس پہ ظلم کیا گیا ہو مظلوم کی بددعا سے بچنا فَإِنَّهَا فَسْ بِشَكْ وُوْ یعنی بددعا لَيْسَ 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 کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا یعنی اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا مثلاً اس کا مال چھین لیا گیا یا اس کو ضرورت سے زیاد ڈانٹا گیا یا بغیر کسور کے اس کو کوئی الزام دیا گیا یعنی ظلم کی کوئی بھی قسم جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے جس سے دوسرے پر زیادتی ہو جس میں دوسرے کا تکلیف پہنچی ہو اور اس دکھے دل کے ساتھ اس کے موں سے کوئی بات نکل گئی تو یہ بات فوراً عرشِ الٰہی تک پہنچ جائے گی کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتی فوراً وہاں پہنچتی ہے اور پھر فوراً قبول بھی ہوتی ہے چونکہ ماز بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے یعنی وہاں کے حاکم بنایا جا رہے تھے ان کے پاس آثارٹی تھی تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس آثارٹی ہو جس کے پاس قوت ہو وہ دوسروں کا لحاظ کم کرتا ہے یا دوسروں کو بعض اوقات اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا اور شیطان کے قدم کیا ہے شیطان کی پیروی کس کس چیز میں عام طور پر ہوتی بتائیے شیطان کی خطوات کیا ہیں شیطان خود کس رستے پہ چلا شیطان کے دو قدم ہیں ایک تکبر اور ایک تقزیب اس راستے پہ وہ خود چلا انا خیر منہو تکبر ابا وستکبر اللہ کے حکم کا انکار ما منعک اللہ تسجد از امرتک اللہ کا حکم نہیں مانا تو ہمیں کیا کہا گیا قرآن مجید میں کہ لا تتبیو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا اس کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا نہ اس کے پیچھے نہ چلنا اور وہ بھی انسان کے اوپر انہی دو طریقوں سے خصوصا آتا ہے اور اس میں تکبر خود کو بڑی چیز سمجھنا کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو دوسرے کسی انسان پر کچھ بھی فوقیت دیتا ہے یا درجہ دیتا ہے ہا وہ ایک درجہ ہی کیوں نہ ہو وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ یا پھر کوئی حاکم ہی کیوں نہ ہو یا کسی بھی طرح ایک شخص کو دوسرے پہ کوئی آثورٹی مل جائے اور وہ اس کا نارواہ استعمال کرے وہ اسے استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو دبائے زیادتی کرے اس پہ سختی کرے اس کی بیزتی کرے اور وہ شخص جواب میں کچھ نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کو فریاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا اور پھر ظالم دنیا میں بھی اس کے انجام سے بجھ نہ سکے گا کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتی تو عموماً جب اختیار ملتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسرے سے اب کیا ہوا بڑا ہو گیا دوسرے سے بہتر ہو گیا لہذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ جو چاہوں کروں انسان کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو زیادتی اور ظلم سے روک سکتا ہے دیکھئے دو طریقے ہیں ایک شخص ایک کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں دوسرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سامنے والا میرے مقابلے میں کمزور ہے مجبور ہے کہاں جائے گا میں جو چاہوں کرلوں اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا سوچ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو میرے اوپر ایک اور بڑا ہے اور وہ نہیں چھوڑے گا وہ پکڑ لے گا تو صرف یہ احساس کہ وہ پکڑ لے گا وہ پکڑ سکتا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بے پناہ طاقت کے باوجود بھی اس کے اندر آجزی رہتی توازو رہتی کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے